دوستو آج ہم بات کریں گے انڈیا کے بہترین پڑوشی دیش یعنی کی جس کا آدھکارک نام اسلامی ریپبلک اوف ایران ہے اسے سن 1935 تک فارس کے نام سے بھی جانا جاتا تھا اس کی رازدانی تہران ہے اور یہ دیش اتر پور میں ترکمینستان اتر میں کیسپین ساغر اور ازربیزاد دکشن میں فارس کی کھاڑی پشچم میں ایراک اور ترکی پور میں افغانستان تتہ پاکستان سے گھیرا ہے یہاں کا مکھے دھرم اسلام ہے تتہا یہ سیاہ بہول چھیتر ہے رازدانی تہران میں دیش کی 15% جنتا واس کرتی ہے فارسی یہاں کی مکھے باسا ہے ایران کا کل چھیترپل 16,48,145 ور کلومیٹر ہے چھیترپل کی درشتی سے ایران دنیا کا اٹھاروہ سب سے بڑا دیش ہے ایران کی جنسنکیہ 8,25,000,000 کے لگ بگ ہے اور یہ جنسنکیہ کے لیاز سے بھی دنیا کا اٹھاروہ سب سے بڑا دیش ہے ایران کی جیڈی پی 1,540,000,000,000,000 ہے اور پر کیپیٹا انکم 18,500,000,000 ہے ایران کی ارتوہستہ تیل اور پراکرتی گیس پر نربر ہے فارس کی کھاڑی میں دنیا کا 7% تیل بھنڈار ہے کیول ایران میں 125 اراب بیرل تیل کا بھنڈار ہے یا دنیا کے کل بھنڈار کا 10% ایران پر تیک دن لگ بگ 4,000,000,000 بیرل تیل کا اتھپادن کرتا ہے ایران کی آدھکارک مدرہ ریال ہے ایران دیش کی روچک جانکاری اور تتھ ہے ایران میں سیٹیلائٹ ٹیوی بین ہے گھروں میں سیٹیلائٹ چینل نہیں دیکھ سکتے اور اسطانیہ چینلز دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے ایران کا فارسی باسا میں صادق ارث ہے آریو کی زمین یعنی لینڈس او آریانس ایران 11 فروری 1989 میں اسلامی کرانتی کے بعد اسٹیت میں آیا اس سے پہلے ایران کو سال 1935 تک پورا ورلڈ فارس کے نام سے جانتا تھا ایران کے زیادہ تر یوہ سادی سے پہلے اپنی ورجنیٹی کھو دیتے ہیں جن میں لڑکیا بھی سامل ہیں ایسے میں سادی کے سمیں ورجنیٹی واپس پانے کے لیے یہ لڑکیا سرجری کرواتی ہیں اس سرجری کو ہیمونو پلاسٹی کہا جاتا ہے ایران میں جو کپل ویوہ لائسنس چاہتے ہیں انہیں اس سے پہلے گھر نیروڈک پر ایک گھنٹے کا لمبا ویاخیان لینے کی آوشکتہ ہوتی ہے ایران کی کل جنسنکھیا کے چودہ پرسینٹ ایران کے لوگ موٹا پے سے گرست ہیں جس سے ایر دنیا کا اکتالیسوہ دیش بن گیا ہے ایران کی رازدانی اور دیش کا سب سے بڑا سہر تیران دنیا میں سب سے کھڑا وائیو پردوسن والا سہر ہے یہاں انمانیت ستائیس لوگ دن بھر میں وائیو پردوسن سے سمبندد بیماری کے قانن مارے جاتے ہیں ایران کا آدھا بھاگ سوسک ریگستان کے روپ میں ہے یہاں پرتیک ورس چار انچ سے بھی کم ورسہ ہوتی ہے ایران میں کیول ایک ندی ہے ایران میں جو لوگ سادین نہیں کرتے انہیں اپنے پریوار کے ساتھ رہنا ورزت ہے تتھا انہیں نامرد کی سوچی میں رکھا جاتا ہے ایرانیوں کا سب سے پراشین ویپار کالین بنانا ہے ایرانی کالین بناتے سمیں جانبوز کر اس کالین میں گلٹی کر دیتے تھے وہ یہ دکھانا چاہتے تھے کی سوائے اللہ کے کوئی اور پرفیکٹ نہیں ہو سکتا تیل کے بعد ایران کی دوسری سب سے بڑی نریات وستو کالین ہے ایران میں یدی کوئی ویکتی کسی مہیلہ کا بلاتکار کرتا ہے تو پولیس کے پاس یہ ادھکار ہوتا ہے کی وہ ہے اس ویکتی کی اس مہیلہ سے سادی کرانے کے لیے مضبور کرے حالکہ انہیں ترنت بعد اسے طلاق بھی دے سکتا ہے ایران میں طلاق سدھا مہیلاؤں کی سنکھیا اے ویواہیت لڑکیوں کی تلنا میں ادھک ہے ایران میں نو ورسے ادھک آئیو والی مہیلہ کو ساروجنک روپ سے ہزا پہننے کی انومتی ہے اس کے علاوہ دھارمک نیاموں کے انسار کوئی مہیلہ نہانے کے کپڑوں میں کسی پوروس کے سامنے نہیں آ سکتی حال ہی کہ برسوں میں ایران میں ویشہ ورتی بڑھ کر 635 پرسنٹ ہو گئی ہے اکیلے تیران میں لگ بگ 84 ہزار مہیلائیں اور لڑکیا ویشہ ورتی میں ہیں فرانس زرمنی جیسے دیسوں میں سب سے زیادہ ایرانی مہیلاؤں کی تسکری کی جاتی ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کی پورے میڈل ایسٹ میں صرف ایران میں ایک کونڈوم کا کارخانہ ہے دوستو ایران کے بارے میں جان کر آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں دھنیاواد دوستو موسیقی